کیسے ہیں سب جی؟ کامیڈی گلائیڈیٹرز کے بھی اور اس سسرالی پٹھو باچھا سلامت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوور خادین و حضرات آج کے سوپر اوور میں واقعی ایک سوپر بلکہ میں تو کہوں گا دہ لیجنڈ آف سوپر اوور پرسنلیلٹی آنے والے ہیں ہر پچھ پہ کھیل چکے ہیں ٹیلیویجن، ریڈیو، فلم یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی بڑی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں خادین و حضرات ان کی فیملی نے پاکستانی فلم ٹیلیویجن کو بے پناہ ٹیلنٹ دیا ہے اور ان کے سالے میں میں نے مطلب ہے بریدر ان لاؤ، انٹرنیشنل میگا سٹار بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اچھے پلیئر بھی ہیں پلیز آپ کی بھرپور تعلیم ہے ویلکم، دہ لیونگ لیجنڈ، بیروز سبزوارے یہ عجیب گھر سے ہم نے نکالا ہوئے ابھی تک تازہ ہے بیروز بھائی، لاؤری گیٹ سے انٹری ماری ہے اور کیا ینگ بوئی بن کے آئے ہیں ینگ بوئی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر عمر کم ہے تو اس میں جلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے واہ واہ واہ، کی بھی کو دیکھ کے آپ کچھ زیادہ چھوٹی نہیں ہو رہے میں نے آپ کے کاغذات نکل بھائے ہیں کٹی فہاڑی سے آپ دو گھنٹے بڑے ہیں اچھا اب لاؤری گیٹ سے انٹری ماری دیئے تو بتائیں کیا کھائیں گے حریصہ، پلاو، یا لال بوٹی یا پھر چنے، یا پھر اوجڑی آئے آئے، اوجڑی تو مجھے بہت پسند ہے موٹی والی آہ، اوجڑی آہ، اوجڑی نہیں اوجڑی بیروز بھائی، بیروز بھائی پوری دنیا ایک ہی سوال جانا چاہتی ہے اور میں بھی یہ سوال جانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی آپ سے کتنے مہینے چھوٹا ہے ذراہات پیچھے رکھتے ہیں آہ، ایکچولی پی ٹی وی مجھ سے بڑا ہے آہ، بابا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کتنے گھنٹے؟ آہ، کوئی اٹھالیس گھنٹے آہ، آہ، اٹھالی گھنٹے تو پھر مجھے یہ بتایا کہ فینس ورٹ نے جب سوچا تھا کہ میں ٹی وی بنانے لگا ہوں اس کے مائن میں آپ آئے تھے یہ واقعی سچی بات ہے یا پھر وکی پیڈیا پہ یہ پروفگنڈا ہے جب پہلا ٹی وی بنا تھا اب تو بہت پتلے ٹی وی آگئے ہیں آہ، بلکل سب چینج ہو گیا ہے بلکل تو اس میں جو وال لگایا گیا تھا وہ مجھ سے لے کے لگایا گیا آپ کے زمانے میں لوگ ریڈیو سے ٹیلیویزن کی طرف جاتے تھے لیکن آپ ٹی وی سے ریڈیو کی طرف آ رہی ہیں یہ کیا سائنس ہے سائنس نہیں ہے اچھا ریڈیو جو ہے آج کل تو بہت سے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے بیسک ٹریننگ جو ہے وہ ریڈیو سے ملتی ہے آہ تو پی ٹی وی یعنی ٹی وی میں نے پہلے شروع کر لیا جو جی اس کے بعد میں نے چھے آڈیشن دیئے تھے ریڈیو میں اور چھٹے میں میں پاس ہوا تھا اور وہ بھی سپارش سی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو چھے وی بار جو ہے ریڈیو میں چانس ملا اس طرح ہم ونفری کو بھی ملا اور آج دیکھیں آپرا ونفری 2.5 بلین کی مالک ہیں ان کے تو اپنے ذاتی جزیرے ہیں کیا آپ کا بھی چائنا کٹنگ میں پلوت ہے آہاں آپ نے کہا کہ میرا چائنا کٹنگ میں پلوت ہے جو اور میرا جواب ہے اس رس سے موت اچھی آہ کیا بات بہروز بھائی با خدا ہم آپ کی فنکارانہ سلاحیتوں سے موترف ہیں جو دا بھائی بھی آپ کی بہت بڑی فین ہیں وہ آج بھی آپ کے کلاسک ڈرامے دیکھ کر غم زیادہ ہو کر گاتی ہیں زندگی کباچہ بھنی دنیا دہا سا بھنی کتنا بے روز ملے آئے زندگی کباچہ بھنی اینے کے رکھ کے کباچہ ماروں بھا یہ پہلا اللہ کی پناہ ہے کہ جس میں انارکلی بھی ہیں اور دلارام بھی ہیں سوپر اوور کا آغاز کرتے ہیں میرا جو سوپر اوور سا خدای ساں سے تو The Showman of Bollywood راج کپور نے آپ کو کہا Well done داد دی ہاں یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا بڑا پن ہے جب تنہیاں شروع ہوا تو شیناش شیخ اور حسین آپا اور مرینہ خان یہ سب گئے تھے وہ شارجہ میچ میں ہاں ہاں بالکل میں نہیں جا سکا تھا ویزا نہیں دیا گو جی نہیں میں چائنہ میں تھا اوہ چائنہ کٹنگ جی نہیں رشتے اور راستے اوہ اوکے اوکے تو انہوں نے میسیج بجوایا تھا کہ یہ کباچہ سے جا کے کہنا کہ جب بھی وہ بومبے آئے گا میرا گیسٹ ہوگا اوہے کتنی بڑی بات ہے کیا بات کتنا بڑا عونر ہے اچھا یہ بات تھو گئی ایٹی ایٹ میں ان کا دیہان تھو گیا نائنٹی میں فیرم گئے شارجہ تو رندیر کپور ملے ہمیں اوہے کباچہ صاحب آپ کیسے ہیں ٹیپیکل آپ کافی پیجے میرے ساتھ بیٹھئے بیٹھئے میں نے کہا آپ ضرور بیٹھ پاپا آپ کو بہت لائک کرتے تھے یہاں تو شومن اور والی بوڑ کا باپ پرتھ ویراج المعروف مغل اعظم بھی آپ کا فین ہے آپ کا فین ہی سفر اتنا طویل ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کو شایان شان لفظ چننے کے لیے قدیم کتابیں چاننا پڑی ہیں تخیلات کی سر جھیلوں میں گوتا ذن ہونا پڑا ہے تب جا کر لفظوں کی اکمالہ پرو پائے ہیں ملاحظہ کیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہر کا یا دل سے سٹار آیا ہے شہر کا یا دل سے سٹار آیا ہے بہروز جس کو کہتے ہیں بہروز جس کو کہتے ہیں سرسبز اس کا کام ہے تب ہی تو سب جواری کہتے ہیں بہروز جس کو کہتے ہیں ان کے ڈرامے دیکھتے آئے ہیں سب گھر والے ان کے ڈرامے دیکھتے آئے ہیں سب گھر والے جو کردار نبائے کاموں ہیں بھولنے والے بچے جو سٹار تو سوپر سٹار ہیں دو سالے اکیڈمی ہے ان کا گھرانہ ایکٹنگ کے جرنے بیتے ہیں بہروز موسیقی 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 کراچھی جاتا ہے آئے جو برسات تو ڈوب کراچھی جاتا ہے زیادہ بارش آئے تو زیادہ پانی آتا ہے پھر بھی کراچھی سے ہی زیادہ ریوینیو آتا ہے ایلیکشن میں جو جیت جاتے ہیں غائب کا وہ رہتے ہیں شہر قائد سے شہر آیا ہے بہروز جس کو کہتے ہیں سر سب اس کا کام ہے تب ہی دو سب دواری کہتے ہیں مہروزواری کہتے ہیں مہروزواری کہتے ہیں آہا ارے با 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 اس کے تو اتنی اچھی پرفارمنس پہ تالیاں اور جس نے لکھا ہے اس کو سلام مہروزواری کہتے ہیں مہروزواری کہتے ہیں یہ بھی جس نے لکھا ہے اس کو سلام تاہر صاحب کوئی گل نہیں ٹھیک ہے تو جواب تو دے نا دیکھئے بات یہ ہے سامپ ضرور ہو اور اشتہ داری بھی ہو اچھا داری اشتہ داری بھی ہو لیکن زہریلا نہ ہو آئے احلی احلا وسہلا الباکستان الباکستانیو السلام علیکم يا اہل القبور اہل القبور کا مطلب پتا ہے آپ کو اسی لئے تو بولا ہے آپ کا یہ دور ہے بھائیجان کون سا شیخ ہیں آپ کان ٹرینٹری مالی آپ نے اس نے جاویج شیخ خلیجی ہی جاویج شیخ خلیجی البرادرeremosبتی جاویج شیخ بھی اور برادر نسبتی بھی هاو کنر یہ تو آپ کے خلیجی سالے لگ رہے ہیں آپ کوئی translator نہیں لے ساتھ نہیں نہیں لا لہ ہم کو کسی transgender ہوں گا میرا امارا مطلب ہے کہ ہم کو کسی ٹرانسلیٹر کا ضرورت نہیں ہے ہم ڈبل ورجن والا ٹرانسلیٹر خودی ہیں عربی کا ٹرانسلیٹر بھی ہم خودی ہیں اردو کا ٹرانسلیٹر بھی ہم خودی ہیں معاف کیجئے گا ٹرانسلیٹر اور عربی صاحب آپ پشاور کے عربی ہیں نہیں 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 ہم نے ٹکٹ بنوایا کراچی کا ونسے نے ہم کو پشاور اتارا الجاوے چیخ صاحب البرادر نسبتی صاحب کتنے تیل کے کوئے ہیں آپ کے ہم آ رہا ہے چلو یار اردو میں بھی بولتا ہے کون اتنی محنت کر رہے میں کراچی بھی تو اتر رہا ہوں نا میں جس شہر میں اترتا ہوں وہ زبان آ جاتی ہے مجھے کون سنیے آپ کہیں لالو کھیت کے شیخ تو نہیں ہیں صحیح پچھانا میری جان آپ سمجھے یہ اصل میں میرے پاس جو تیل کے کونے ہیں نا وہ پرویز علائی کی سیٹوں سے زیادہ ہیں اتنے تیل کے کونے ہیں پہلے ہمارے اصل میں موت کے کونے تھے موت کے کونے تھے اور ہر کونے پہ کوئی ڈیڑ درجن خسلا ڈانس کرتا تھا تو کتنا تیل ہے آپ کے کونوں میں نہیں تیل نہیں ہے تیل ابھی ڈلوانا ہے نہیں ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے ان تیلوں میں لگتا ہے تیل نہیں ہے برادرے نزبتی تم تیل دیکھو تیل کی دھارنا دیکھو اچھا یعنی کہ آپ کی ایکانومی تیل پر ڈیپینٹ کرتی ہے لے لے یہ حبیبی لے کیوں لڑگے کچھ ہم گاڑیاں بھی بناتے ہیں ہائیبریٹ گاڑیاں لگجری گاڑیاں آٹھ آٹھ ہزار سی سی گاڑیاں اور سنگل دور گاڑیاں سالہ صاحب یہ سنگل دور گاڑی کیا ہوتی ہے سنگل دور گاڑیاں وہ ہوتی ہیں جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر مالک بلند آواز میں کہتا ہے کیا؟ اللہ کے نام پہ دے دے بابا اللہ کے نام پہ دے دے بابا اچھا اب سمجھا اور آپ یہ جانتے ہیں بٹ کہ یہ گاڑیاں دو دو سال پہلے بھوک ہو جاتی ہیں اور بلک میں تیار ہوتی ہیں تو یہ گاڑیاں تیل پہ چلتی ہیں یا بیٹری پہ چلتی ہیں ہماری گاڑی ایسی ہوتی ہے جس کو نہ تیل کی ضرورت ہے نہ بیٹری کی ضرورت ہے نہ سولر پاور کی ضرورت ہے ہماری گاڑی جو ہے خود ہی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے ایسے ہی بڑی پریکٹس ہے جوانی میری بجلی تو پان میرا نکھرا جوانی میری بجلی تو پان میرا نکھرا میں سنی تیلی دھارا ہے توئے میرا یارا بنجابی کے لپترہ جوانی تیری دیاں تے ویسے ہی آخری کسٹاں چل رہی ہیں اس تو اگر اگر گل بجلی دی تے بجلی دا جس طرح ملک دے اپنا بہران چل رہے ہیں بجلی نو مار گولا تو سولر پینل لوالا ہے پرامرن جوہر ارے گرم جوہر صاحب بڑے عرصے بعد نظر آئے کان غائب ہوئے تھے میکی پتا چلیا کہ پاپا بے روز آئے میں کہے ایک تے میں خود جلان سلام کرا تے دعا کلو پترہ کی لے جاما تے آشرواد دعا ما آگے بعد کتایا جی تے گوڑے نو اتلا معافی معافی بے روز جی تے گوڑے کی اتلا بے روز جی بے سی یہ پنجابی کے لپترہ بچپن سے آپ کی بڑی فین ہے جی جیو بکری گالے تو آڈے تھے اے نا دے بچپن دا زمانہ ایک کوئی سی کیا پتھر کا زمانہ تھا مہربانی پتھر دل برادر نصبتی بے روز جی جیسے چکور قومی پرندہ ہوکی قومی کھیل ویسے ہی آپ قومی جیجو ہیں اے قومی جیجو کیا ٹائٹل دی ہے آپ کی طرف ابھی جوتہ چھپائی کی روزم باقی ہے سب سے پہلے وہ تو ادا کر دیں اے پنجابی کلو پیٹرا ہائے میں مر جاؤں کیڑا سونا کیا ہے پنجابی کلو پیٹرا میں جب سسرال آیا تھا تو بغیر جوتوں کے آیا تھا اس لیے رسم بندیے جوتا دلوائی کی کیا غریبی ہے انتا ایک منٹ جی ایک منٹ بڑھ جی اے گلم باتا ہوندی ہے ریسنڈ اے شیخ کونے یقینا اے اوئی شیخے جیڑا توشا خانہ دا مال مسروکہ خرید دا ہے اپی نا 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 انا بس قسمت شیخ توشا خانہ کا مال نہیں خرید دا اس شیخ کا مال چوری ہو ہو کہ توشا خانہ سے بکتا ہے ویسے جتنا آج کل توشا خانہ دی گل چل رہی ہے نا خبرانچ میں انت قریب جیڑی فلم بڑھا رہا ہوں اس ٹائٹل سانگ پلکی پا رہا ہوں توشا توشا کرا دیتی توں ظالمہ اس ٹائٹل سانگ پہ جب میں پرفارم کروں گی بس پھر ہو توشا خانہ دا مال بلال گنجے تو ملسی تو آنا بلال گنجنے پتر پھر ہو جائے گی بیجا بیجا کرا دیتی توں ظالمہ پاپا بے روز توسانہ لیکھ ذاتی گل کرنی ہے فلم، ٹی وی، ٹائٹر توسان باؤں کام کیتا ہے لیکن بد قسمتی ہے مارے طرح دا کوئی چنگا ڈائریکٹر توسان کی ملیا نہیں اگر میرے برگا کوئی کابل ڈائریکٹر توسان کی ملدا تک کم از کم مدام تساؤچ تو اڈا مجسمہ جلایا جاندا مدام تساؤچ توسانہ مجسمہ لگایا جاندا انجلینا جولی دے آقوب دے بیچ آپ کا تعلق پنڈی سے تو نہیں ہے جی جی میرا سسرال جو ہے وہ پنڈی سے آرے جو جی گلنا گلنا ہی دو سالے ہو گئے انہوں نے آرے تو اس لئے حاسی ہے آپ کا شدید سالہ ہوا نا 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 برادر نزبتی الجعویش شیخ البرادر نزبتی الخلیجی پنڈی بھی کیا ہوں ایسے میں بیٹا اگر جعویش شیخ کو پتا چل گیا نا تو وہ چھوڑے گا نہیں اس کو آپ نے جعویش شیخ صاحب کی ہمشیرہ کا رشتہ مانگنے کے لیے ہوای جہاز کا سفر ہی کیوں منتخب کیا کیا ریاکشن تھا شیخ صاحب کا جب ان کو یہ نیوز ملی نہیں شیخ صاحب کا ریاکشن بڑا پوزیٹیف تھا کیونکہ اگر پوزیٹیف نہ ہوتا تو میں اس وقت آ نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا تھا کہ جعوید کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سیریسلی لیکن اسے پتا تھا ہوئی واہ اس نے پرچے پہ لکھ کے رکھ دیا اور جب میں نے شروع کی بات تو میں بولتا رہا کوئی دس ایک منٹ پھر اس نے اشارہ کیا کہ پرچہ کھو ہاں جی انہوں نے کہا پرچہ پکڑو تے کنٹینر تے جا کے لہرا دیو نہیں نہیں گل کرو گا اس نے کب پرچہ دیکھو تو اس پہ اردو میں لکھاوا تھا رشتہ بہرو سبزواری با خدا آپ کا اور جعوید شیخ کا حسن سلوک دے کر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آنار کری اور دل حرام کا رشتہ آپ کو دیکھ کر آپ کے سالوں کی پی ڈی ایم جوائن کر یعنی آپ میری ایکانومی تباہ کر کے مجھے ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں اور بڑ جی تو اسی تک ہو کہ بادشاہ کتنا بزنس مین ہے اور وہ اپنی یہ کنیزاں دیکھے تے پڑویاں لینا جاندہ جائے خاندیرہ زرانہ دیکھ چھوٹی سی کنیز کے بات چھوٹی سی بریک کے بات ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر شہروز مہینہ ختم ہونے سے پہلے میرے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے کتنا اچھا بچہ ہے کہ ہر مہینہ ختم ہونے تو پہلے پیسے بھیج پاہ دیندہ ہے ابا آئی تک نائے حل بھی نہیں ہویا انٹرنیشنل بہن ہوئی آپ کی آئی ڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور بیروز جی آپ بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں جی ذرہ یاد کر کے بتائیں کہ آپ کی پہلی پیمنٹ کتنی تھی پہلا موازد مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک چیک ملا تھا جو انیس روپے کا تھا آئی آئی لیکن تسی جڑا کہنا پہلا محافظہ میں یاد نہیں ہے مطلب ہے تو ہر محافظہ کمزور ہو گیا بیروز سر اب تو آپ بہت زیادہ کماتے ہیں تو نائنٹین جو تھی نائنٹین روپیز اس ٹائم پہ پتہ نہیں کیا ایمی ایت رکھتی تھی تو اب جب اتنا زیادہ کماتے ہیں تو اب جب آپ ٹرائیول کرتے ہیں باہر تو اپنی بیوی کے لئے کیا کیا شاپنگ کرتے ہیں کون کون سا بیگ اور چوتے لیتے ہیں مطہر ہے آپ اصل میں میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں باہر ٹور پہ جاؤں تو بیگم کو ساتھ لے کے جاتاں تاکہ بیگ نا لے نا پہ mem بیگم کے لیے بیگ یہ لیتے ہیں وہ ان کے لیے جوتے لیتی ہیں غریب دولہ تھا یہ آپ دیکھو ہر خامند بی بیوی رو بیگ تے جوتے لے کے دیکھنا لیکن رولہ فراغ ہوگی دائی بہت اچھی بات کیا پا تو وہ خود اپنی شاپنگ کر لیتی ہے لیکن میں جب بھی اس کو کوئی گفت دیتا ہوں تو یا تو میں اس کو گولڈ کی کوئی چیز دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایک چلاکی ہے سیونگ ہو جاتی ہے چھپن سال آپ کو کام کرتے ہوئے ہو گئے ماشاءاللہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی یا سنتوش اور درپن کا زمانہ چل رہا تھا جناب سنتوش اور درپن کا زمانہ بہت خوبصورت زمانہ تھا اس وقت ہماری فلم انڈسٹری بہت فلرش کر رہی تھی اور ہمارے بہت سے فیلو ایکٹرز جس میں جعوید شیخ بھی شامل ہیں محمد علی صاحب کو دیکھ کے ہمیں انسپریشن ہوا تھا ایکٹنگ کا بیلیو می اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور کیا شخصیت تھی کیا عورت تھا اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ دنیا کے ہولی وڈ کے بولی وڈ کے دو سو ٹاپ سٹارز جمع کر لیں اور ساتھ علی بھائی کو کھڑا کر لیں وہ الگ نظر آتے ہیں کیا بات تاریخ فن اور سکافت کے مادی اور نشات ثانیا سے بے بہرہ بچ برسگیر میں صرف مغلے آدم کا دور ہی قابلے دیکھ رہے ہیں باقی سب تو پین تیس پنکچر اور آل تیس کے ہیر پیر سے آئے ہیں باقلا اس خطے کی تاریخ سے ہمارا دور نکال دو بے روز بھائی شیروز آپ کی فرنچائز آئی ہے اس نے اپنے کوپی رائٹس اپنے پاس ہی رکھے ہیں نہیں اس نے اپنے کوپی رائٹس اپنے پاس ہی رکھے ہیں ہاں ہاں واہ نہیں مگر تھوڑے جاتے ٹیکس بندا ہے نا بے روز سبزواری ٹیکس تو بنتا ہے اتنی بڑی اگر لیگسی ہے تو ایکسچینج ہوتے رہے ہیں بیٹے یہ جو تمہارے پاس ایچیک ہے اس میں سے ٹین پرسنٹ ڈیڈی ٹیکس اچھا کمال کی بات یہ ہے اب باپ نے چھیڑ دیا ہے کہ شیروز ایسی اولاد ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے میرے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے ارے کیا بات یہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے وہ کہ الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ بزد ہوتا ہے کہ پاپا میرا شیر بڑی گالے کتنا اچھا بچا ہے کہ ہر مہینہ ختم ہون تو پہلے پیسے بھیج پاہ دیندہ ہے کہ اب آج تک نائے حل بھی نہیں ہویا اے یا کیا اتنی اچھی بات اس مو سے ہاں جا ہے پولٹیکل پانچ گرم جوہر تم کہیں نجم سیٹی کو تو اسیس نہیں کرتے نہیں نہیں بالکل میں کسے انہوں نہیں کردہ ستے اونٹ نو دندی وڈے نہ لیا ماشاءاللہ بے روز بھائی آپ کا خاندان اتنا بڑا ہے اور سب فلم انڈسٹری اور ٹیلیویشن انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں اگر تاہیے خاندان اچھ الیکشن ہوئے تو تانو تے اضطیادیاں دی لوڈ ہی نہیں پہنے اصول اچھ بٹ جی جس قسم دا تسی سیاسی تجزیہ پیش کیتا ہے نا اسی تساری زندگی ہے یہی پتہ سی اصان کی کہ تسا میڈم نور جان دنو آسے ہو بلکل لیکن آج میں نے یقین ہو گیا کہ تو اکاشوانی آلیاں دا بچہ ہے نا 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 یہ اکاشوانی والوں کا بچہ نہیں ہے یہ ال جزیرہ والوں کا بچہ ہے اور یہ آپ دا پروین کے پیچھے دھولک بچاتا ہے نہیں 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 اصول اچھ اے ڈیلی میل آلیاں دا بچہ ہے تے نورا فاتح دا چکنائزر ہے نا نا یہ واشنگٹن پوسٹ والوں کا بچہ ہے اور نسیبو لال کے پیچھے شیشے بجاتا ہے چک 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 نہیں 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 میری جان اکوری غور تے کرو اکھا چکھا پا کے تکو اے بی بی سی آلیاں دا بچہ ہے تے مہک ملک دا مینجر رہے اوہ اوہ مائی گاڈ تم بھی خلیجی شیخ نہیں ہو عرب میں نا بوڑے اٹھو کے میٹر ری برس کرتے ہو اور بھائی جان تسی موت دے خویچ نا خوچے رہنوں پولیو دے کترے پر لاندی ہو سپر آور کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی جی بہت سے پروگرام میں میں از ایک گیسٹ گیا ہوں اور میں سماں ٹی وی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اتنی تحقیق اور اتنا اچھا لکھاوا میرے خیال سے یہ پہلا میرا پروگرام ہے اور میر صاحب تائر میر صاحب کا شکریہ شاید صاحب جو رائٹر ہیں بہت سے چینلز پہ لکھتے ہیں اور اصل میں جس کا جو ڈیو ہے وہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لئے نہیں کہہ لیکن ایک بات ہے جو بہت ضروری ہے تائر میر صاحب کی محنت ہے پوری ٹیم کی محنت دیکھئے دنیا میں ٹیمیں ہی کامیاب ہو سکتی ہیں اللہ واحد ذات ہے جو اکیلا کامیاب ہے تو اس کا خیال رکھئے جڑ کے رہیے اور اور کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو جائے ہمارے سیاست داں بھی جڑ جائے آمین تو شاید اچھا وقت آ جائے یعنی وہ تو جڑے ہوئے ہیں لیکن کسی اور چیز ہے بہروز جی جاویز شیخ آپ کی بہت مانتے ہیں میری سفارش کر دے نا ان سے کہیں کہ پنجابی کلوپیٹرا کو بھی ایسے ہی لانچ کرے جیسے میرا اور سنا کو کیا ہے دیکھئے پنجاب کی کلوپیٹرا آپ کیا جاویز شیخ کو اچھی طرح جانتی ہیں اسی لیے تو سپلائی کر رہی ہوں اے پنجابی کلوپیٹرا ہاں جی میں ہوں خلیجی جاویز شیخ جی کیا کہتا ہے خلیجی اے غربت ذہن سے نہیں جاتی ہے میں ہوں اصلی خلیجی جاویز شیخ میری کرنسی بہت مہنگی ہے وہ تو سستی کرنسی والا جاویز شیخ ہے اور میں درہم و دینار والا شیخ ہوں جاویز تو دو ہی ہوئے ہیں جاویز میان داد اور جاویز شیخ ورنہ کسی جاویز کی تو ویڈیو لیک ہو جاتی ہے اور کسی جاویز کی کالی کرتوتوں پہ بنی فلم فل بوڑ ہو جاتی ہے ہائے کیا گہری بات کر دی ہے پنجابی کلوپیٹرا ایک تو فلم وہ تھی جو اعتصاب کے دفتر میں بنی تھی اور دوسری فلم سیریل کلر جاویز اقبال کی تھی جو فل بوڑ ہوئی تھی اے گلے واہ کیا اچھی گل کی تھی دیکھ جو گرم گرم بوٹی کٹن آلیا پاپا بے روز اگر تس ہی تے پاپا جاویز شیخ دوے کٹھے میکی ٹیم دیو تے میں فلم اچھتوسا کی مین لیڈ رول بھی دے سا چنگا معافضہ بھی دے سا تے فلم دا نا پلا کے رکھ سا کیا سالے کا یو ٹرن سالے کا یو ٹرن نا 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 لہ لہ اوہ پٹ جائی جی دوسری موسیکل فلم بنا جیجو باورہ آہا بیٹی چرن جوہر میں تو کہتی ہوں کلاسک فلم کنا ریمیک بناو آن میلو جیجو نہیں 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 بات جی میں انا دو مدہ صاحب لایا اینا دانا فلمی وزڈم کو اتنا اچھا نہیں آجا میں اصل اچھ فلم بڑھانا چاہنا نوے موضوعات تھے آہ کراچی نے حالات نے اپر فلم بڑھا سا پاپے بیروز کی ہیرو لے کے تے فلم دا نا پلا کے اسی کے نامعلوم جیجو آہ آہ آبے ڈببہ اے فلم ڈببہ مجھ سے لکھوا لے آبے کل کو جیجو اگر گورنر لگ گیا تو تو کیا کرے گا دوسری فلم بنا بینگکوک کے جیجو آہ میں سی آج کل نا اپک فلموں کا ٹرینڈنگ چل رہا ہے میں تو کیا کرتے ہیں فلم بناو باہو بلی کے بعد جیجو بلے میں اصل اچھ نامی فلم بڑھانا چاہنا جڑی دو سو کروڑ کروس کرے ہوئے فلم دا نا پلا کے اسی دی لیجنڈ آف جیجو جٹ خادی رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آہ میری شادی مصر کے فراؤنوں کے گھر میں ہوئی تھی تو تمہارا نام کیا ہے فراؤن سبز باری آہ اچھا اس لیے شیف سب افریکہ گئے تھے آپ کی گئے تھے آہ جی ویلکم بیٹ خادی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آہ 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 عمرونا آہ 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 خوش ہوا تھا میں جی جو بلکہ ارمان نہ ہوئے میرے ملکے بیوی بھائیوں سے گئی جامل زہرہ دیکھ لے آکے پروانے میری کونسی ہے ملکی میری کونسی ہے بھائی 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 یہ پھر ممی آگئی ہے جب تک ڈیڈی نہیں آتے ممی آتی رہے گی تو آج کس کی ممی ہے میں جی جو ممی ہوں جی جو ممی؟ میری شادی مصر کے فراؤنوں کے گھر میں ہوئی تھی تو تمہارا نام کیا ہے؟ فراؤن سبزواری اے اپنے روز سبزواری بھائی بھائی یہ ممی تو نہیں لگ رہا ہے یہ تو لگتا ہے کہ کووہ چونے میں گر گیا ہے تمہیں سات سالوں کا اکلاوتا جی جو تھا؟ ایک منٹ ایک منٹ ممی جی ماشاءاللہ میرے پانچ سالیں ہیں لیکن ان دونوں کو ملا کر آج ساتھ ہو گئے تو تم پھر مرے کیسے؟ میں اپنے سالوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ بیٹھا تھا آئے تو پھر انہوں نے تمہیں قتل کر دیا ہے نا؟ بلکہ انہوں نے مجھے شابہ سے دی انہوں نے کہا اس نے اینجی کابو آنا سی تو پھر تم مرے کیسے؟ میری بیوی سے اپنی بیستی مرداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنے گھر میں ہارس تیڈن کر کے اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا لیا اور اسی طرح میری اہلیا نے مجھے نا اہل کر دیا ہوئے 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 تو یہ تمہارا بیٹا ہے؟ خدا کا خوف کریں قبلہ ایسے ہمارے والدین ہوتے ہم تو دنیا سے کنارہ کر جاتے ہیں آرے کون ہیں یہ؟ ہم ہیں قطب الدین عرف منی کباچا ہوئے 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 ابے نکلی یہ تو بہروز صاحب کا آئیکونک مشہور کریکٹر ہے وہ اسی کی تہائی کی بات ہے میں آج کا کباچا ہوں رہائی بریٹ کباچا واہ 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 بہروز صاحب کو تو راج کپور نے پیغام بھیجا تھا نا مجھے تو بیبو واتس اپ پہ میسیج بھیجتی ہے تو کیا کہتی ہیں بیبو؟ وہ کہتی ہے آپ جب بھی ممبئی آئیں میری طرف ہی قیام کیجئے گا ہوئے 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 بیبو نے خرگوش پالے میں ہیں تو یہ خرگوش کے گھار میں رہے گا بھائی بیروز صاحب کے ڈرامے پی ٹی وی پہ چلتے تھے آپ کے ڈرامے کیا چلتے ہیں؟ دراصل میرے ڈرامے ڈاک فیپ پہ چلتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بیٹ کوائن خرچنے پڑتے ہیں جو آپ افورڈ نہیں کر سکیں بھر بٹے مو بیروز جی وہ کیا دن تھا جب میں جیجو بنا تھا اور آنگن میں بیٹھ کے سکھیاں گا رہی تھی کیا گا رہی تھی؟ شے خاندہ جی جو میرے بابل تا پیارا شے خاندہ جی جو میرے بابل تا پیارا رہن دائے ہائی دا پارا تے سبزواری کوڑی چڑیا کوڑی چڑیا کوڑی چڑیا نے سیوں شے خاندہ بابا بابا سونے دیاں ڈانگاندہ سیرا تے نولایا ڈانگاندہ ڈانگاندہ سونے دیاں ڈانگاندہ سیرا تے نولایا ویر میرے داو Ishaadi خاندہ ڈاناد کوڑی چڑی ڈانگان блان ڈانگان واہ جیBA واہ جیbar اس شو کے بعد میری شادی ٹوٹ بھی سمجھ گیا میرے بھائی شادی کتنے سال پہلے ہوئی تھی سو سال 36 years ہو گئے اور آج واقعی سوپر آور میں آپ نے چار چار لگا دیئے تینکیو اچھا میں کہا ہے نا نو کو کہ اچھرے والے پولتے بولانا کیونکہ زمان پارکالا پولتے بلا کی رہن در شکریہ